بجٹ آنے والا ہے بجٹ میں شاید چھ سو عرب روپیہ بیندیر انکم سپورٹ پروگرام کے لیے ہے اور تعلیم کے لیے ارتیس عرب روپے مختص کیے جا رہے ہیں یہ اتنی بے رغمتی تعلیم سے ہمیں کہاں لے کے جائے گی جی اسلام آپ کا بہت میں شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے اپنے پروگرام میں دعوت دی اور اس بہت نازک دور میں آپ نے یہ سوال اٹھایا کہ جو بجٹ آرہے اور لگ بگ آنے والا ہے اور تعلیم کا جو فقدان ہے اور جو تعلیم کا میار ہے اس کے حوالے سے جو بجٹ پہ جو رقم مختص کی گئی ہے تو وہ انتہائی افسوسناک صورتحال ہے اچھا اب اس افسوسناک صورتحال کے ساتھ ساتھ جو سب سے زیادہ صورتحال خراب ہے وہ یہ ہے کہ تعلیمی اداروں میں تعلیمی محول موجود نہیں ہے اس کے ساتھ ساتھ طلبہ اور اسادزہ کی ہم آہنگی وہ بھی نہیں کہیں نظر آتی تو تعلیم تو اب آپ یہ سمجھیں کہ اکیس میں صدی کے دور میں ہم اگر بات کریں کہ ہم سولمی صدی میں ہیں تو کوئی مزائقہ نہیں ہوگا کیونکہ بجٹ کے حوالے سے جو رقم مختص کی جا رہی ہے وہ بھی آپ سمجھیں صرف مختص کی جا رہی ہے اچھا جی وہ بھی شاید ہمارے تعلیمی اداروں تک پہنچے بھی نہ کیونکہ اکثر ایسا ہی دیکھنے میں آیا ہے کہ جو رقم مختص کی جاتی ہے وہ کہیں اور لگ جاتی ہے تو صورتحال گھمبیر نہیں انتہائی نازک ہے میلہ کے صاحب بیٹم نے تو یہ بجٹری تو اپنی جگہ پر ہیں لیکن ہماری کیا پریورٹی ہی نہیں ہے تعلیم ہماری پریورٹی ہے پاشا صاحب لیکن to the extent of paper work دیکھیں قوموں کا بلکہ آپ پوری دنیا میں دیکھ لیں جن بھی ترقی آفتہ جو ممالک ہیں ان میں ان کا جی ڈی پی education expense to جی ڈی پی اور ہمارا جو الوکیشن ہے الوکیشن آف بجٹ میں جو فنڈ رکھ رہے ہیں آپ اور اس کو بھی consider کر لیں اور پھر جیسے میڈم رکیہ نے کہا کہ وہ بھی پتہ نہیں ٹھتی عرب کہاں جانا ہے وہ جو boot school ہیں وہاں پہ جائے گا یا وہ جو نہیں ہم یہ مرکز کی بات کر رہے ہیں ہاں مرکز ہاں ظاہر ہے وہاں بھی وہاں بھی اگر ان کے بھی تو school ہیں اجی ٹھیک ہے وہ بھی اسی system کا حصہ ہے وہ کہیں ایسی جگہ پہ نہیں ہے تو ان کو پہ بھی رنگ وہی چڑے گا تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ایک تو تعلیم کے حوالے سے ہمارا میار آپ نے دیکھا ہوگا آپ اور میں جن سکولوں سے پڑے ہیں اس وقت جو بے شک وہ سرکاری سکول ہوتے تھے لیکن تعلیم کا ایک میار ہوتا تھا کوئی شک اور اس سازہ اپنی دل و جان سے بچوں پہ محنت کرتے تھے کیونکہ ان کو اس سازہ کا نام بنتا تھا کہ یہ اس کے شاگرد ہیں ہاں یہ اس کا شاگرد ہے یا اس سکول کے یہ بچے ہیں جنہوں نے یہ پوزیشن لی ہے تو اب تو آپ کو پتا ہے کراچی میں کیا صورتحال ہوتی رہی ہے چاہے وہ فیڈرل کا سکول ہو یا سندھ بورڈ کے سکول ہو وہاں پہ تو پرچا کہہ رہے ہیں جی آنے سے پہلے ہی ہالو کے سوشل میڈیا پہ گوم رہا ہوتا ہے تو تعلیم کا میار بھی تو وہی ہونا ہے لیکن اصل چیز جو حقائق ہے بسیکلی آپ کے ہاں کوئی تینک ٹینک نہیں ہے اس میں میک مائی جوکیشن میں جو آپ کو رائے دکھائے کہ آپ نے ترقی پہ جانا ہے اگر آپ کے ملک میں ترقی کرنی آپ نے کن کن شعبوں کو لینا ہے ہمارے ملک میں کن شعبوں کی ضرورت ہے کہاں آپ نے بجٹ خرج کرنا ہے اور اس کو کیسے بڑھانا ہے ہم دفاع کا بجٹ تو بڑھا دیتے ہیں ہر چیز کا بجٹ بڑھا دیتے ہیں لیکن اصل بجٹ جس قوم نے جس نے جو ماما آپ کی قوم کے جو بچے جنہوں نے جن کے ہاتھوں میں باغ دور ہونے ہیں ان کے لیے آپ کچھ بھی خرج نہیں ہے اس کو آپ یوں ہی سمجھئے جو بچہ آپ کے ہاں پیدا ہو رہا ہے یا جو بچے آپ کے پال بڑھ رہے ہیں ان کے نہ خوراک ہے نہ پانی صاف ہے نہ دودھ صاف ہے نہ کوئی اور ان کو سولد میں یثر ہے تو ظاہر ہے ان کی ہیلتھ بھی کمپرومائز ہوگی تو ہمارا تو نظام تعلیم میں پہلے ہی ہم بہت زیادہ دنیا میں دیکھ لیں ہماری رینکنگ ہماری یونیورسٹیوں کی رینکنگ ایک تو بجٹ کی بات تو نو ڈاوٹ پہلے آپ کچھ کریں گے تو میری آپ کو رزلٹ لیں گے نا بات وہی سے جو آپ نے اپنے انٹو میں کہی ہے کہ بجٹ بہت تھوڑا ایز کمپیر ٹو بے نظیر پروگرام سے کہیں بہتر ہے کہ آپ اس کو بڑھائیں ان کو روز منگتہ بنانے سے بہتر ہے کہ آپ اس قوم کو شعور دیں اور ان کی بنیادیں مضبوط کریں کہ وہ خود کمائیں ویسے روکیہ صدیقی صاحبہ میاں صاحب نے بہت خوبصورت بات کہی کہ منگتہ بنانے کی بجائے ہم ان کو شعور دیں لیکن جس ملک کا وزیراعظم یہ کہتا ہو کہ میری سب سے بڑی کوالیٹی جو ہے وہ مانگنا ہے کہ میں مانگنے جاؤں گا کسی ملک میں بھی تو لے کے آؤں گا کامیاب ہو جاؤں گا جب ایک ملک کا سربراہ جو ہے وہ اس بات کو مانگنے کو اور مانگنے کے آرٹ میں یدے طولہ رکھنے کو وہ فقر سے بیان کرے تو پھر آگے ہم کیا توقع کریں گے قوم سے جی اصل میں اس میں بات یہی ہے کہ بحث لمبی ہو جائے گی لیکن صرف مسئلہ اتنا ہے کہ ہم نے صرف مانگنا سکھایا ہے ہر درجے پہ اب ایک چھوٹا بچہ ہے آپ نے اس کو یہ بتا دیا کہ کچھ نہیں ملے گا تو سڑک پہ کھڑے ہو جاؤں کھانا مل جائے گا ہم نے جگہ جگہ کھانے کے دسترخان اور یہ لگا دی ہے میڈم یہ کیا کہہ رہی ہیں آپ جی آپ یہ دیکھیں یعنی یہ کتنا اچھا فیلنٹروفی کا کام ہے اس پر آپ تنقید کر رہی ہیں نہیں اتنے تنقید نہیں کر رہی جن کو نہیں کھانا جو ڈیزرڈ نہیں کرتے وہ بائیکوں پہ کھڑے ہو کے دان چنے حلوہ پوری اور ان کو تقسیم کیا جا رہا ہوتا ہے آپ کے مختلف اوقات اور مختلف تہوار ایسے آتے ہیں جس میں ہم یہ سب کر رہے ہیں ہم نے مانگنے کا جو طریقہ ہے اس کو بہت اچھی طریقہ سے اپنے وقت پر اور اپنے ملک میں رائچ کر دیا ہے تو آپ حکمران کے ساتھ جو تقلید ہے وہ عوام نے بھی کرنا شروع کر دی ہم نے ابھی تک ان کو یہ نہیں سکھایا کہ اپنی مدد آپ کی تحت کھڑے 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 ہونا ہے ٹھیک گلی کوچوں کے سکول ہیں وہاں پر آپ کو جو ادارہ جو بن گیا ہے وہ اپنے آپ کو اہل علم کہہ رہے ہیں نہ وہ اہل علم ہے نہ اہل علم ہے تو بات یہ ہے کہ اہل علم تھا تھوڑی سی تشریح کر افسوسناک لوگ افسوسناک لوگ ہیں جن کو کچھ نہیں ملا انہوں نے کہا چلو آؤ اسکول کھول لیں تو آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے گلی کوچوں کے سکول جن کی فیسے انہوں نے تین تین ہزار پانچ پانچ ہزار روپے رکھ دیں اب ایک ماں جو ہے وہ اپنے بچوں کو یہ چاہ رہی ہے کہ جی گھر گھر کے قریب کو اسکول ہو محلے میں اور میں وہاں لے جاؤں تو پھر تعلیم کا میار تو گرتا ہی چلا جائے گا ناظرین یہ بات بجٹ سے شروع ہوتی ہوتی تعلیم اور بچوں کی تعلیم پر چلی گی تو میں ایک اپنے ناظرین کو آپ سے شیئر کر رہا ہوں کہ اس وقت ہماری سیاست پر ایک بہت بڑا ایشو جو ہے وہ ڈسکس ہو رہا ہے کہ وہ جو عمران خان صاحب نے وہ جو تصویریں اپلوڈ کی ہیں سانہ مشرقی پاکستان کے حوالے سے اور پھر مدرمان کمیشن کا اس میں بڑا ذکر ہو رہا ہے تو اس حوالے سے میں ایک پاکستان ہندوستان جب غیر منقسم ہندوستان کے دور میں ایک شخصیت تھی علامہ انایت اللہ خان المشرقی وہ ہندوستان لیول پر انہوں نے عالمی سطح پر تعلیم کے شعبے کے اندر کئی ریکارڈ قائم کیے تھے اور وہ بہت بڑے دانشور محقق حسابدان تھے اور پھر وہ سیاست میں آگئے تو انہوں نے ایک اپنی جماعت بنا لی تو انہوں نے انیس سو سنتالیس میں ایک پیشنگوئی کی تھی انہوں نے پیشنگوئی میں یہ کہا کہ ہندوستان جو ہے پچیس سال کے اندر اندر یہ مشرقی اور مغربی پاکستان ایک دوسرے سے الگ ہو جائیں گے تو ان سے کسی صحافی نے پوچھا کہ علامہ صاحب یہ آپ کو کہیں سے وہی نازل ہوئی ہے کہ آپ اتنی پریسائیز اور اگزیکٹ ڈیٹ دے رہے ہیں تو انہوں نے کہا یار یہ کوئی وہی یا ایسی بات نہیں ہے یہ تو ایک حساب کا سوال ہے کہ مصر کی پاکستان کے تعلیمی اداروں میں اسی فیصد ہندو ساتذہ ہیں یعنی جو پریمری سکینٹری سکول کے ساتذہ ہیں ان پر غلبہ ہندو ساتذہ کا ہے اور ایک پوری نسل جو ہے وہ پچیس سال میں تیار ہو کے معاملات کو سمال لیتی ہے ملکی تو جو نسل ہندو ساتذہ سے تعلیم حاصل کر کے جب وہ عملی میدان میں آئے گی تو وہ پھر پاکستان کی عامی نہیں ہوگی تو آپ دیکھ لیجئے ناظرین کہ انیس سو سنتالیس اور سانیہ مشرقی پاکستان کب ہوا انیس سو اکتر میں تو یہ کتنے سال بنتے ہیں تیش سووی سال اگزیکٹلی وہی تو تعلیم اور اساتذہ کی اتنی زیادہ اہمیت ہے انفارچونیٹلی ہمارے جو پرائیٹیز ایریا ہیں اس میں جیسا کہ بیان صاحب نے بھی کہا کہ ہمارا تو جو ٹوٹل آمدنی ہے جو ہمیں ٹیکسوں سے اور نون ٹیکسوں سے آمدنی حاصل ہوتی ہے وہ دو مددات میں ساری کنزیوم ہو جاتی ہے ایک ڈیٹ ایک یہ جو ہمارے کرز کی ادائیگی کرزی کا حاصل ذر اور سود کی ادائیگی اور دوسرا ہمارے دفاعی اخراجات یہ دو مددات میں ہم جب خرج کرتے ہیں تو اس کے بعد ہمارے پاس جو ہماری آمدنی ہے اس کا کچھ نہیں بچتا تو پھر ظاہر ہے پرائیٹیز ہماری اسی صاحب سے ہی طے ہوں گی ناظرین ویلکم بیک ناظرین میاں صاحب بات کر رہے تھے سیاسی استحقام کی اور اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ اگر آپ اپنے ملک کی معیشت کو کسی بھی ملک کی معیشت کو بڑھاوا دینے کے لیے استحقام دینے کے لیے جو بنیادی انصر ہوتا ہے وہ اس کا سیاسی استحقام ہے انفرچنیٹلی پاکستان میں سیاسی عدم استحقام جو ہے ایک عرصے سے جاری ہے اور اس سیاسی عدم استحقام کو استحقام میں بدلنے کے لیے ٹوٹ کے اور چالیں اور جو گھاڑے ہم لگاتے رہے ہیں اور یہ جو موجودہ قومت فیبرری میں کے الیکشن کے نتیجے میں قائم ہوئی تھی تو توقع تھی کہ اس کے بعد استحقام آجے گا ویسے تو کہا یہ بھی جا رہا ہے کہ اس وقت شاید ایک دو جماعتوں کے علاوہ باقی تمام جماعتیں جو ہیں وہ کسی نہ کسی صورت میں اقتدار میں ہیں لیکن اس کے باوجود ایک تاثر یہ ہے کہ استحقام نہیں ہے حالانکہ فیبرری کے انتخابات کے بعد چاروں صوبوں میں حکومت قائم ہو چکی ہیں سپیکر منتخب ہو گئے ڈپٹی سپیکر منتخب ہو گئے گزراء اعلیٰ منتخب ہو گئے مرکز میں سپیکر منتخب ہو گئے وزیراعظم منتخب ہو گئے صدر منتخب ہو گئے لیکن اس کے باوجود ایک تاثر یہ ہے کہ استحقام نہیں ہے پیسے اس میں کہاں تک صداقت ہے کہاں تک نہیں تو یہ ہم میڈم رکیہ سے پوچھتے ہیں پھر ہم اپنی بات کو آگے بڑھائیں گے آپ کیا کہیں گی یہ تو اسی طرح کی صورت حال ہے کہ آپ نے گھر لے لیا اور تمام گھر کے جو اہل خانہ ہیں ان سب کو آپ نے کوئی نہ کوئی منصف دے دیا اور حلف برداری بھی ہو گئی کہ میں یہ کروں گا تم یہ کرو گی وہ یہ کرے گا لیکن چولا جلانے کے لیے نہ مارچس ہے نہ آگ ہے نہ پانی ہے نہ بطیلی ہے تو کس طرح سے آپ اس کو سمجھیں گے کہ آپ نے ہر جگہ جو ہے تائیناتی کر دی ہے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ چاروں صوبوں میں جو ہے موجود ہیں لیکن نہ ہمارے پاس وسائل ہیں نہ ہمارے پاس اختیارات ہیں تو یہ تو ہمارے پاس سال ہا سال سے ہمارا رونا ہے نہیں یہ میڈم آپ نے بڑی عجیب بات کری ہے وسائل تو واقع نہیں ہے ٹھیک ہے اختیارات نہیں ہے یہ آپ نے کیا کہا اختیارات کہاں ہیں میرے پاس یہ اختیار ہے کہ میں اپنی بات کیسا کوں تو جب آپ کو کسی نہ کسی جو ہے پردرداری کے اس میں کوئی بھی منصف فراہم کیا جائے گا تو آپ کے پاس اختیار ہی نہیں ہوگا اور دوسری بات یہ کہ جو اہل ہی نہ ہوں اور اس کو وہ پوسٹ یا وہ گردی دے دی جائے تو وہ بچارہ کیا کرے گا اچھا نہیں میڈم بات یہ ہے کہ میں اور آپ تو اس گردی پر نہیں بیٹھ سکتے نا باوجود ہم اہل ہوں لیکن ہم اس پروسس سے نہیں گزرے نہیں ہم اس پروسس سے گزرنا بھی نہیں چاہتے کیونکہ ہم نسل در نسل ابھی تک آباؤ اجداد کی سیاست پر ہی یقین رکھے ہوئے ہیں یہ کونسی بری بات ہے ہندوستان میں بھی تو کانگریس میں آپ کے پاس آپ کے پاس نتیجہ آ گیا نا ہندوستان کا بھی کہ کیا ہوا وہاں پر بھی لیکن وہاں پر ینگسٹر جو آ رہے ہیں جو نوجوان آ رہے ہیں کم از کم ان کی بات سنی تو جا رہی ہے آپ کے ہاں تو کوئی ہاں ابھی کوئی ینگسٹر یا کوئی نوجوان آپ کا باہر سے لپیٹ کے کوئی جھنڈا پہن کر آ جائے گا تو آپ اس کی واہ واہ کریں گے یہ بالکل ہمارے سیاسی داروں کا بھی یہی حال ہے ہماری تعلیمی داروں کا بھی یہی حال ہے ہماری صحت کا بھی یہی حال ہے آوے کا آوہ جب بگڑا وہ ہو تو اس کو صحیح کرنے کے لیے ٹائم لگے گا اور محنت لگے گی اور سب سے بڑی بات یہ کہ خلوص اور اخلاص دونوں کا جو ہے فقدان ہے اس وقت میاں صاحب میڈم نے تو بڑی دوست فرماری ہیں خلوص اور اخلاص دونوں چیز نیت بھی ہو اور لوگ بھی لیکن سب سے بہتر جو طریقہ ہے نا جو پوری دنیا میں مروجہ ہے پری ویلنگ سسٹم جو ہے جسے آپ بہتر سمجھتے ہیں آپ چاہے صدارتی سمجھتے ہیں آپ پارلیمنٹ ڈیموکریٹک سسٹم کہتے ہیں آپ جب آپ ہمارے ملک میں ہم نے یوکے کو فالو کا لیا یا ڈیموکریٹک سسٹم کو فالو کا لیا تو پھر آپ کی اس کی ٹرو سنس کو فالو لے کے چلنا چاہیے لے کے چلنا چاہیے پہلی بات اس کی جو آپ کا جو مجودہ بہران ہے کیوں پیدا ہوا ہمیں روٹ کاز کی طرف دیکھنا چاہیے روٹ کاز یہی ہے کہ ہم نے فیر اور فری الیکشن نہیں کرائے ہم نے اپنی من مانی کرنے کے لیے کچھ ایسی مداخلتیں کی اپنی طرف سے ہم نے ایک جماعت کو توڑنے کی کوشش کی اس کے عوض اس کو فائدہ پہنچا آپ کے کچھ ایکشنز آپ کے کچھ فیصلوں نے اس جماعت میں اور جان ڈال دی ٹھیک ہے کیونکہ آپ نے ایک سیٹ سسٹم سے ہٹنے کی کوشش کی آپ ایک سیٹ سسٹم ہے ہمارے پاس ڈیموکریٹک ووٹ کی پرچی کا اس کو چلنے دیں اس میں جو بھی آتا ہے پادشاہ صاحب آتے ہیں یا میڈم رکویہ آتی ہیں یا کوئی اور آتا ہے اس کو آنے دیں اس کو چلنے دیں پھر دیکھیں خود بخود ہمارے ہاں سسٹم ہے سسٹم کے میں ہمیشہ ہوتا ہے کہ جب کوئی کوئی بھی انسیچوٹ کام کرتا ہے تو اس میں آپ کو غلطیاں خامیاں کتائیاں اور اس کی اچھائیاں نظر آتی ہیں تو پھر آپ کو اگر آپ کے ہاں کوئی اچھا جیسے انہوں نے کہا کہ مخلص لوگوں بھی ہونے چاہیے تو مخلص لوگ ہوتے ہیں ہر قوم میں ہر اتارے میں اور ہر آہ سوسائٹی میں یہ کبھی نہیں ہو سکتا جہاں سارے برے ہو جائیں کہ وہ سسٹم بھی دنیا سے ختم ہو جاتا ہے چند دنوں میں اور جو سب اچھے ہو جائیں تو وہ فرشتے ہیں وہ ایسا ممکن نہیں ہے لہٰذا آپ کو اچھے برے کا ملے گا محول کمبینیشن کمبینیشن ملے گا پھر آپ نے چلنا ہوتا یہ یہاں بد نہیں تھی یہ ہے کہ باگ دوڑ ایسے لوگوں کے آت میں ہیں جو بالکل اپنی انا کو کربان کرنے کے لیے تیار نہیں اس میں ہماری سیاسی جماعتیں بھی ہیں ہمارے ادارے بھی ہیں ہمارے ملک کے جو ایسے لوگ بھی شامل ہیں جن کی کچھ ویسٹرن انٹرسٹ ہیں اس ملک کے ساتھ ناظرین اپنے میجبان مصطفیٰ کمال پاشا کو اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ نگے بعد